اتقاف بیٹھنے کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ذکر پاک ہے اللہ تعالیٰ کے کئی برگزیدہ پیارے انہوں نے اتقاف فرمایا حدیث پاک میں اتقاف بیٹھنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے مرد مسجد میں اتقاف کریں اور عورتیں اپنے گار کی مسجد یعنی نماز کے لیے مقررہ جگہ میں اتقاف بیٹھیں ادھر بعض وہ لوگ ہیں جو آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد بھی گار اتقاف بیٹھ سکتے ہیں اور ادھر بعض وہ نادان ہیں جنہوں نے کئی سالوں سے یہ کام شروع کیا ہے کہ وہ عورتوں کو بھی مسجد میں اتقاف بٹھاتے ہیں ماذا اللہ استغفراللہ کیسی عجیب بات ہے عورت کے لیے تو یہ فرمایا گیا کہ عورت گھر میں نماز ادا کرے تو میری مسجد میں نماز ادا کرنے سے زیادہ سوا ملے گا تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ مہرم نہ مہرم کی تمیز کیا ہے یہ اتقاف تو بٹھا رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ عورت کے جو معاملات ہیں اور عورت کے لیے جو پردے کے حکامات ہیں وَقَرْنَ فِي بُیُوتِ كُنَّا کا جو حکم ہے یہ ان ساری چیزوں کو فراموش کر کے بعض نادان صرف اپنے مسجد کی جولی بڑھانے کے لیے یا دیگر پتا نہیں کیا معاملات ہیں اس کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ لو جی مسجد میں اتقاف عورتیں بھی کر سکتی ہیں یاد رکھنا چاہیے مرد مسجد میں اتقاف کریں اور عورتیں اپنے گھر کی مسجد یعنی نماز کے لیے مقررہ جگہ میں اتقاف بیٹھیں گھر کوئی ایک کونہ وغیرہ بعض مذہبی گرانوں میں تو ویسے ہی مسجد کے لیے مسجد کے لیے گھر میں کوئی جگہ بنائی گئی ہوتی ہے جہاں بی بیاں نماز ادا کرتی ہیں تو ایسے ہی کوئی کونہ ہو کہ جہاں عورت اتقاف بیٹھ جائے عورت نے گھر میں اتقاف بیٹھنا ہے اور جنہوں نے اتقاف بیٹھنا ہے جو مرد ہیں اتقاف کرنے والوں کو سورج غروب ہوتے وقت بانیت اتقاف مسجد میں موجود ہونا چاہیے اور بلکہ چند لمحات پہلی مسجد میں حاضر ہو جائے مرد اور عورتیں جو ہیں اپنے گھر میں اتقاف والی جگہ سورج کے غروب ہونے سے کچھ لمحات پہلیں بیٹھ جائیں اختیاطا اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ دوران اتقاف بلا ضرورت و اجازت شریع مردوں کو مسجد سے ہرگز نہیں نہیں کرنا چاہیے اجازت شریع اس میں یہ ہے کہ پشاپ خانہ وغیرہ کے لیے مرد مسجد سے باہر آ سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ دوران اتقاف اُسلِ واجب کے علاوہ نہانے سے اجتناف کرنا چاہیے پریز کرنی چاہیے چاہیے گرمی کا موسم ہو جس نے اتقاف بیٹھنا ہے اس نے نہانا نہیں اُسلِ واجب کے علاوہ اور جب اتقاف میں بندہ بیٹھا ہے تو نہائیت آجزی ہو ان کے ساری ہو سارے معاملات بندے کے ذہن میں ہو یہ آج کل بعض جگہ اتقاف کے دوران ایک دوسرے کی دعوت وغیرہ بھی کی جاتی ہے پھر مرغن غزائیں وغیرہ تو پھر نہ کھانے میں اختیاط نہ پینے میں اختیاط بھائی آپ مسجد میں اتقاف کے لیے آئے ہیں ان کا موقع لیے تو نہیں نہ آئے جو ضرورتاً ماشاءاللہ کھانا پینا ہے سہری کا افتاری کا وہ تو ہے اور جو ضرورتاً ماشاءاللہ نماز اترابی کے بعد بعض اذرات کی عادت چاہے کی ہوتی ہے یا دودھ پینے کی یہ تو معاملات ہوگے لیکن ایسے اور بیرونی کئی دوست آ جاتے ہیں مننے کے لیے اور ساتھ وہاں وہیں انہوں نے دعوت بنا لی ہوتی ہے اور وہاں گفشہ بھی لگ رہی ہے مرغن غزائیں بھی کھائی جا رہی ہیں تو پھر تو اللہ رحم کرے ایسے معاملات ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو ویسے یہ یاد رکھنا ہے کہ غسل واجب کے علاوہ نہانا یہ بالکل منع ہے آج کل کئی لوگ اجازت دے رہے ہیں اپنے سلف کو دیکھیں اکابرین کو دیکھیں اور حدیث واقعے بھی ہے البارکتو ما کابرکم برکت اپنے ہمارے بڑوں کے ساتھ ہے اپنے بڑوں سے وابستہ رہے ہیں جو انہوں نے دین سیکھا جو انہوں نے دین پھیلایا یقیناً ان کا علم بھی ہم سے زیادہ تھا ان کا تقوی بھی ہم سے زیادہ تھا اور انہوں نے صحیح ماشاءاللہ دینی احکام کی ترجمانی پرمائی تو آج کل یہ جو کام چاہ رہے ہیں ان کاموں سے بچنا چاہیے کہ لوگ جا سکتا ہے گرمی کا موسم ہے ایسا معاملہ نہیں ہے یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جی پسینے کی بو وغیرہ کا معاملہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سب کو حج پہ لے جائے ناشاءاللہ جب حج شریف کا موقع آتا ہے وہ جو چار پانچ ایام ہوتے ہیں پھر احرام بھی باندھا ہوتا ہے کئی مرتبہ گرمی کا سیزن بھی ہوتا ہے کئی مرتبہ پسینہ بھی آتا ہے اور روزے دار کے بارے میں تو ماشاءاللہ فرمایا بھی گیا حدیث پاک میں کہ روزے دار کی مو کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا اس کو حیثیت حاصل ہے تو اگر اس دوران بھی مو تقیف کو گرمی کے عالم میں پسینہ وغیرہ آ گیا تو یہ کہنا کہ لو جی مجھے بو آ رہی ہے تجھے کیا پتا کہ ماشاءاللہ یہ جو اس دوران سنبھیل وغیرہ ہے بو وغیرہ ہے پسینہ وغیرہ آتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے بعض مرد اور بعض خواتین جب اتقاب بیٹھتے ہیں مردوں نے بھی بعض افعہ بالکل اپنا مو ڈامپا ہوتا ہے کسی سے بات بھی نہیں کرتے اور بعض افعہ بندہ عجیب سا لگتا ہے اشاروں کے ساتھ بات کرنا اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ وہ ساری حد نہیں پار کر جاتے ہیں وہ اتقاب میں جہاں آپ سارے ملکی باتیں کہیں نہیں چلتی کسی تھڑے وغیرہ پہ نہیں وہ کئی نوجوان کے لانے والے مسجد میں آکے اپنی باتوں میں مصروف رہتے ہیں اسلام نے ہمیں یہ بتایا اور حدیث پاک کا مضمون ہے خیر الامور احساطہ درمیانہ کام یہ اچھا ہوتا ہے جو بلکل بولتے نہیں اشاروں کے ساتھ کام چلاتے ہیں ان کو بھی اپنے رویہ پہ نظر سانی کرنی چاہیے ضرورتاً بندہ بات کر سکتے ہیں اسلام علیکم و علیکم السلام ایک دوسرے کی بندہ خیلیت کبھی دریافت کر لے تو کوئی ارجوالی بات نہیں کل موبائل کا معاملہ ہے اور فضول موبائل کو چلا رہے ہیں کوئی گیمیں وغیرہ کیر رہے ہیں ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا ہے میرے بھائی بڑی بات تھی کہ اپنے گھر کو چھوڑا اپنے والدین کی شفقتوں کو چھوڑا اپنے بچوں کو چھوڑا بہن بائیوں کو چھوڑا گھر میں عموماً چار پائی ہوتی ہے بیٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کو چھوڑا مسجد میں آگیا ہے تو مسجد میں آکے پھر یہ والے کام کیے جائیں باتیں فضول کی جائیں اور ادھر ادھر کی معاملات کیے جائیں تو یہ معاملہ درست نہیں ہے یہ جو دس دن ملے ہیں ناؤں دس دن جو ملے اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت اطاف فرمائی کہ میں اس کے گھر میں حاضر ہو گیا ہوں رسول کریم علیہ السلام کا زیادہ مجھے قرم مر رہا ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے خیر والی جگہ مسجد ہے یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے چلے آؤ مسلمان یہی تخت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے درود پاک بھی پڑے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائیں تو میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو اتقاف کے دن ہے یہ ہم نے کیسے گزارنے جنہوں نے بیٹھنا ہے مرد ہوں یا خواتی سب سے پہلے کام تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ مسجد میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے آگے پیچھے بھی نماز باجمات ادا کریں تو یہ خاص صور پر مسجد میں جب نو دس دن کے لئے آگئے ہیں شوال المکرم کا چانتلو ہونا ہے یا تیس روزیں مکمل ہونے کے بعد تو جتنے بھی دن مسجد میں رہنا ہے نو دس دن رہنا ہے تو نماز باجمات مسجد میں رہ کے اگر نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کی تو کتنا افسوس ہے کتنا بڑا جھرم ہے اس موقع کو غنیمت جانے کہ جب وہ اتقاف بیٹھے ہیں تو ماشاءاللہ نیت کر لیں کہ کم از کام کم از کام کچھ نہیں تو ایک قرآن پاک تو ضرور مکمل کرنا ہے اور صاحب حساب روزانہ کے تین دن سبارے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اتقاف اٹھنے کے وقت تاک انشاءاللہ قرآن پاک مکمل ہو جائے گا یہ میں کم از کام کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ تفیق دے تو ماشاءاللہ اگر کسی نے دو کی نیت کیا ہے میں نے دو قرآن پاک مکمل کرنے ہیں تو سبحان اللہ اپنے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ انہوں کا دیکھیں سبحان اللہ رمضان میں ایک سٹھ مرتبہ قرآن پاک مکمل فرمانا روزان نہیں وہ قرآن پاک پڑھتے تھے روزان نہیں تو کم از کام ان دس دنوں میں موت کی وزرات بی بیاں گھروں میں یہ نیت کر لیں کہ اگر پہلے کام کاج کی وجہ سے انہوں نے قرآن پاک نہیں مکمل کیا تو ان دس دنوں میں ماشاءاللہ وہ قرآن پاک مکمل کریں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور جب سونے لگیں تو سبحان اللہ درود پاک پڑھیں یا فارق بیٹھیں ہیں تو اس وقت بھی یا مرد مسجد میں دکاب بیٹھیں ہیں تو سبحان اللہ درود شریف کی کسرت کی جائے اللہ کریں اسی دوران رسول کریم علیہ السلام کی سیارت نصیب ہو جائے ماشاءاللہ درود تار شریف کسرت کے ساتھ تو یہ بالے کام کیے جائیں اتقاب میں گھر بھی چھوڑا سارے معاملات دنیا بھی چھوڑے تو مسجد میں آکے بھی اگر گھر والی ادھر ادھر والی کام کرنے ہے تو پھر اتقاب میں آنے کا مقصد کیا ہوا تو کتنا بڑا حزاز ہے جس نے رمضان میں دس دنوں کا اتقاب کیا تو ایسا ہے جیسے دو حج اور دو عمرے کیے یہ حدیش پاک ہے رسول کریم علیہ السلام کا فرمانی علی شاہ نے آپ نے سنا تو سبحان اللہ دو حج دو عمرے کا سوا اتنا بڑا عزاز ہے تو عزاز اصل کرنے کے لیے تھوڑا سے امتیان بھی تو ہوتا ہے نا تو امتیان یہی ہے کہ مہتقی فزرات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اس طرح ماشاءاللہ نماز تصویح پڑی جائے یہ ویسے بھی سارا سال پڑی جا سکتی ہے رمضان شیع میں بھی پڑی جاتی ہے تو پھر ماشاءاللہ خاص طور پر مہتقی فزرات وہ کوشش کریں کوئی شیڈول ایسا بنا لیں اور کوشش یہ کی جائے کہ نماز تصویح وغیرہ یہ اکیلے اکیلے پڑی جائے نفل جتنا اکیلے اکیلے ہو کے پڑیں کہ اتنا زیادہ سوا آج کل کئی جگہ بیبیاں بھی نماز تصویح پڑھا رہی ہیں اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ کئی جگہ نماز تصویح پڑھانے جاتی ہیں لیکن میک اپ کیا ہوتا ہے اور نماز تصویح پڑھنے جاتی ہیں لیکن بیس ترابی نہیں پڑھتی حالہ روزہ رکھنا رمضان کے دنوں کا حق ہے بیس ترابی ادا کرنا رمضان کی راتوں کا حق ہے تو ماشاءاللہ نماز تصویح پڑھنی ہے تو ساتھ جو فرائز ہیں واجبات ہیں ان کا بھی تو احتمام ہونا چاہیے نا اور جو شریعت کی معاملات ہیں عورتوں کے لئے پردے کا احتمام یہ بھی تو بڑا ضروری ہے نا ان چیزوں کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے اور بعض پھر ایسے بھی سننے دیکھنے میں آتے ہیں کہ اتقاف بھی بیٹھتے ہیں لیکن افسوس اتقاف بیٹھنے اٹھنے کے بعد اتقاف اٹھنے کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے بعد کئی لوگ موتکی فیسے غیب ہوتے ہیں پھر اگلے رمضان کو ہی نظر آتے ہیں تو اتقاف کا مقصد کیا سمجھا روزے کا مقصد کیا سمجھا تقوی پر حیزگاری تو حاصل ہی نہیں ہوئی اللہ ما شاء اللہ آج کل لوگوں نے عبادات کو بھی شگل بنا لیا ہے کئی لوگوں نے حاج کیا عمرہ کیا لیکن بیش بھی ساج کرنے کے بعد داڑی منڈے تاریخ و جماعت ہر سال دو دو تین تین عمرے کرنے والے وہ ماز اللہ بے نماز کے بے نماز کبلہ مفتی عبودود محمد صادق رحمت اللہ علیہ شیر پڑا کرتے تھے مکے گئے مدینے گئے کربل آگئے جیسے گئے تھے ویسے ہی چل پھر کے آگئے مقصد کیا سمجھا اور بلے شاہ فرماتے ہیں لوو بھی پیتی جانے ہیں حاج بھی کتی جانے ہیں کھا کے مال یتیمہ دا پاجمہ سیتی جانے ہیں نفس تے قدی شریفیری نہیں بکری ہی کتی جانے ہیں زخم تے قدی سیتے نہیں کپڑے سیتی جانے ہیں بلے نوی سمجھا یارہ ایک ہی کتی جانے ہیں تو جو ایسے لوگ ہیں جو اتقاب بیٹھنے کے باوجود پھر بے نماز کے بے نماز داڑی منڈے کے داڑی منڈے پھر مازلہ سود کھانے والے مازلہ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اتقاب بھی بیٹھی جانے ہیں پھر آج بھی کتی جانے ہیں پھر نار سود بھی کھائی جانے ہیں کیا معاملات لوگوں نے دین اپنی مرزی کا بنا لیا ہے حالہ دین من مانی نہیں دین فرما برداری کا نام ہے